پاکستان کرکٹ بورڈ یعنی پی سی بی نے کرکٹ کمیٹی کی سفارشاد منظور کرتے ہوئے قومی کرکٹ ٹیم کے ہیڈ کوچ مکی آرثر، بیٹنگ کوچ، گرانڈ فلاور، بوالنگ کوچ، حضر محمود اور ٹریننگ گرانڈ لنڈن کے مہدو پر توسینہ کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے اس حوالے سے تفصیلہ جاننے سے پہلے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں بیل آئیکن پریس کرنا مت بھولیں چیئرمن پی سی بی نے تمام کوچنگ سٹاف کا ان کی خدمات پر شکریہ ادا کیا اور مستقبل کے لیے نیک تمنہوں کا اظہار کیا انہیں نے کہا کہ کمیٹی کی متفقہ سفارش ہے کہ اب نیک عادت کی ضرورت ہیں اور میں ان کی سفارشاد کو بہوشی قبول کرتا ہوں پاکستان کرکٹ بورڈ کومی کرکٹ کی بہتری کے لیے فیصلہ کرتا رہے گا پاکستان کرکٹ ٹیم کی ہیڈ کوچ مکی آرثر نے پی سی بی کے فیصلے پر سخت معیویسی کا اظہار کر دیا اسی معاملے پر خبر سادارے سے محتصر بات کرتا ہوئے مکی آرثر نے کہا کہ میں بہت مایوس اور دکھی ہوں میں نے پاکستان کرکٹ کو اٹھانے کے لیے دلو جان سے کوشش کی تاہم یہاں واضح رہے کہ کومی کرکٹ ٹیم ورڈ کپ کے سیمی فائنل تک رسائی حاصل نہیں کر سکی تھی گزیستہ ماہ حتم ہونے والے ورڈ کپ کے بعد ہی مکی آرثر کا پی سی بی سے مہدہ ختم ہو گیا تھا لیکن وہ اس میں دو سال کی توسیق کا مطالبہ کرتے نظر آئے جنوبی افریقہ سے تعلق رکھنے والے مکی آرثر نے میئی 2016 میں پاکستان کرکٹ ٹیم کو جوئن کیا تھا جس کے بعد اسی عرصے میں پاکستان کی ٹیم رینکنگ میں اول درجہ پر آ گئی تھی اس کے بعد پاکستان نے جون 2017 میں انگلین میں چیمپنز ٹرافی جیتی اور محدود آور کے کرکٹ میں بھی اپنی پوزیشن میں بہتری آئی تاہم اس کے بعد پاکستانی ٹیم گزیستہ دو سال میں کوئی خاطر ہوا کارکتگی نہیں دکھا سکی اور 2017 میں متحدہ عرب امارات میں سیری لینکا کے خلاف ٹیسٹ سیریز میں 0-2 سے شکست ہوئی مجموعی طور پر دیکھیں تو پاکستان نے میکی آرثر کی ہیڈ کوچنگ میں 28 میں سے 10 ٹیسٹ میچ جیتے جبکہ 17 میں اسے شکست ہوئی اور ایک میچ ڈرو ہو گیا اس کے علاوہ گزیستہ دو سال میں ایک روزہ میچ میں بھی کومی ٹیم کو مشکلات کا سامنا رہا اور ٹیم نے 66 ون ڈے انٹرنیشنل میں سے 29 جیتے اور 34 میں شکست دکھائی جبکہ تین میچوں کا تو کوئی نتیجہ ہی نہیں نکلا اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کرکٹ بورڈ نے نئے سینٹرل کانٹریکٹ کا بھی اعلان کر دیا ہے جس میں کھلالیوں کی موضوع میں نمائیاں اضافہ کیا گیا ہے نیا سینٹرل کانٹریکٹ یکم جلائی 2019 سے 30 جون 2020 تک نفضل عمل رہے گا گزیستہ سال سینٹرل کانٹریکٹ 33 کھلالیوں کو دیئے گئے تھے جبکہ روزہ سال پی سی بی نے 19 کھلالیوں کو نیا سینٹرل کانٹریکٹ جاری کیا ہے گزیستہ 12 ماہ میں کھلالیوں کی فٹنس، کارکردگی اور آئندہ سیزن میں کومی کرکٹ ٹیم کی نمائندگی کو مد نظر رکھتے ہوئے نیا سینٹرل کانٹریکٹ جاری کیا گیا ہے سینٹرل کانٹریکٹ میں کھلالیوں کو تین کٹیگریز میں شامل کیا گیا ایک کٹیگریز میں سرفراز احمد، بابا رازم اور جاسر شاہ شامل ہیں جبکہ بی کٹیگری میں حسن شفیق، عزر علی، خارس سحیل، امام الحق، محمد عباس، شاہد آب خان، شاہد شاہ افریدی اور وہاب ریاس شامل ہیں جبکہ سینٹرل کانٹریکٹ کے حوالے سے بھی پی سی بی کے ایم ڈی نے کہا کہ پی سی بی نے آئندہ سیزن کے لیے بلند اخداف رکھے ہیں وائل ناظرین نے سوالے سے باپ کی کیا رہا ہے آپ ہمیں کومنٹ کر کے بتائیے اور مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں بیل آئیکن پرس کرنا مت بھولیں